تیاؤ ہنگالکر گئے ببو ماندی نمی الیبم دیتے خاص طورتے اس دا گیت ایک بابا نانکسی جنہیں ترکے دنیا گاتی اصل دے بچ لیڑے کلاکار ہندے ہن وہ سمائی دے اکس نو پیش کردے ہن سمائی دے بچ جو کش ہو رہا ہندہ ہے اس نو لوکان دے سامنے انہیں پریزنٹ کرنا ہندہ ہے سو جس حساب دے نار اس دا پراتی کرم ہویا ہے کچھ اخوتی سانتاں بابیان بلوں جڑی پیڑی شبدالی برتی گئی ہے ببو ماندے واسطے اس لیچارے پاسے نندہ ہو رہی ہے ایک بابا نانکسی بجی نے ترکے دنیا گاتی ایک اج کل بابے نے پتی لال گٹی تہلاتی ایک بابا نانکسی بجی نے ترکے دنیا گاتی ایسے دے رسپانس دے ویچ رنجیت سنگھ ٹڈریاں والے نے کئی قسم دی بیان بازی کیتی ہے ایس بابے نے کہا کہ چھا جتے چھاننی برگیاں ادارنا دندیاں ہویاں کرودت ہو کے کئی گلہ کیتی ہیں ہن چھا جتے بولے چھاننی بھی بولے جیدے چھتی سو چھیک میں جنہیں لوگ گربانی دا پرچار کردے نے کرود آنا انہوں نے بہت بری گل ہے شہن شیلتہ ہونی بہت ضروری ہے گونڈ والے نے ایک گیت گایا جس دے ویچ کافی سچائی بھی ہے پر ایس دے ورد ایس قسم دا پرچار کرن لگ پہنا یا کرود دے ویچ آجانا اے ایک وری فیر درساندہ ہے کہ ساڑے پرچارک یا ساڑے اے اخوتی بابے کس قسم دے ویختی ہن یہ انہوں نے اندر لے جذبیان دا پر تک روپ ہے جرا تسی آج کل یوٹیوب تے یا پنجاب دے چڑھ دی کلا چینل نے بخایا ہے پر گروہ نانت دیو جی دے مطلق یا انہ دی اداسیوں دے مطلق گایا ہویا ہے تارمک گید ہزارہ لوگ کن چنگا لگا ہے اور ہور بھی بہت سارے پنجاب دے ویچے اس طرح دے دیرے یا بابے نے انہوں نے تشاید کسے نے اہوجہ پرتی کرم نہیں کیتا جنہاں گسے دے ویچے رنجید سنگھ ٹڑریاں والے آئے ہن اتے انہوں نے ہور بھی کئی گلہ اہوجیاں اسبیک ایک گونھ والے دے مطلق یا بابو مان دے مطلق کیتیاں ہن جنہاں کے عام طور دے اتتار مکوی اکتی اس لنے گلہ نہیں کریا کر دی پنجابی دے لوگ گیت گونھ والے دے پروفیشنل سنگرز دے ویچے بابو دا نا آج کل ابر کے اگے آ رہا ہے اتے کوئی تقریباً ساتک سال پہلہ کی تھی ایک انٹرویو دے ویچے بابو اپنے سبا دے مطلق میرنا گلبات کر دینا دستہ ہے مسئلہ کی ہے کہ پراؤڈ نہیں ہونا چاہیدہ انسان چاہیدہ تھوڑی بہت ایگو تا ہونی چاہیدہ پھرے دا مطلب ہے نہیں کہ میں ہر بڑے وائلنٹ آیا میری سوچ ہر بڑے عرب ہے کہ تو میں سٹے ہیتے جانا تھا یا میں لوکاں جانا تھا میں انہوں نہیں لگ دا کہ میں نے کوئی بندہ کسی نے یہ بھی شکبہ کرے کہ یار تو گالی نہیں کر دا میں تھا لوکاں نا آج مار کے گھوڑ کھڑ دا میں اکثر کے باری کہنا ہوں نے میں سٹے ہیتے پر حورم کرمتوباد اتر دیں میں باہر بیٹھ دیں کہ یار کنے چنگے لوک ہیں ایک تھا پیسے دنے ایک تھوڑی لی ٹیم کٹی کے تھوڑنے سون دیں پھر تھوڑے فوٹو کچھوڑ لی تو انہوں واج مار دیں او دو میں دکھ ہوندہ ہے میں ایک کہنا ہوں کہ یار تسی میں نوواج نہ ماروں میں تھا انہوں واج مارا کہ میرے فوٹو کچھوڑ کیونکہ تھوڑا کرم ہے میرے تھے یہ دریادی لیا پنجابی ہیں دی کہ اے نم مان کلا کرو باکش ہے آج تو پنجاز سال پہلہ کلا کرن دی ویلیو کیسی آج بھی کئی جگہ کئی ملکہ ہیں چاہاں نا نہیں لوں گا کہ کلا کر تھلے بیٹھ دے سون دو بھلے اتھے بیٹھ دے لوکوں نے جائنا نواج جائے کلا کرانو کہ انہوں نے سیرتے بٹھا لیا تیساڑی خوش قسم دیا اتھے جا کے میں نو لگ دا کہ ہار بندج نے مرتا جان دیا پر جڑی کنجاز نے مرتا ہون دیا یا چاپلوسی اوئی کلا کرتی ایک پاپا نان کسیب جی نے ترک دنیاں گا دی ایک اج کل بابے نے پتی لال گھٹی تہلا دی ایک پاپا نان کسیب جی نے ترک دنیاں گا دی اسی صدارن کرت کرن والے لوک جڑے حق سچ دی کمائی کر کے زندگی جیونا چاہو دے ہاں اسی حق سچ دی کمائی کرنی بند کے شکنا کرت کرنی ایس گروہ نانک دیو جی دی فلسفی دینار زندگی کٹنا چاہو دے ہاں تا سانوں اس قسم دے بابے اندی ایس پرچار دی ضرورت نہیں ہے جڑے اپنی زندگی نو حالے تک اس گروہ بانی دے مطابق یا اس فلسفی دے مطابق نہیں ٹال سکے جڑے حالے بھی مینے دین دی ورتی رکھتے ہن انا دے من وچ دیا نہیں ہوندی اتے کرودت ہن دے ہن حالے بھی کرود وچ آکے چھج چاننی ورگے جڑے بیتو کے شبد ورتے ہن اور عام طورتیں جڑے سنت شبد یا سخمنی دے وچ بار بار سنتان دی گلہ ہون دی ہے سنت لوگ اس قسم دی پرواہ نہیں کریا کر دے اور او انہ گلہ تو اچھے اٹھ جان دے ہن سو عام لوگ جڑے اپنے کران دے وچے نا بابے انو لے کے جان دے نے گریز کرن جڑے لوگ ان انو اپنے پیسے دن دے نے کرت کمائی دے وچوں او دوارہ سوچن دس میں دسان دا مطلب ہرگے سے نہیں ہندہ کہ اس قسم دے پرچار کانو پیسے دے دے ہو جس قسم دے لوگ ایک لگزری زندگی جو رہے ہن اتے پرچار اندہ ایک کتہ بن چکا ہے سو عام لوگ صدارن لوگ کرت کرنوارے لوگ چوکس رہن بڑیاں سونیاں گڑیاں تے سنت پھر دینیوے کے تو اڈے تے رج کے تر آجا تسی کیڑے قسم دے سنت ہے میرے سوال میرا خیال ہے کہ تسی سارے سوچن دے واسطے مجبور ہوگو گے کہ کیے ساڑے تارمک پرچارک ہن جڑے اہو جہی کٹیا شبدابلی برت رہے ہن اہنا کرو دے نار پرے ہوئے ہن سو اہی کوشن ساڑے بھی رہن دی ہے چاہے ریڈیو پروگرام ہن چاہے ٹیلیوین پروگرام تھوڑے نار جڑی اپ ٹو ڈیٹ جان کری ہے وہ سانجی کر دے رہیے کسے پاسے کوئی بھی چنگا کام ہندہ ہے مارا کام ہندہ ہے وہ تھوڑے سامنے پیش کریے تاکہ آپہ اس تو کوئی سید لے سکیے اتے پکھنڈیا تو لٹے رہن تو سماج نو بچایا جا سکے ریڈ ایف ایم تو تھن ساو اور زانہ ٹاک شو کردے ہن جس دے بیچ اپنی کمیٹی نو اوویرنس دیتی جان دی ہے ایسے ہی سوان دے بیچ ساڑے جڑے رپورٹر ہن پٹیارے تو پنو ساو اور زانہ رپورٹ کردے ہن پنو ساوگ ٹڈریاں والے نے کچھ بابو مان وارے دلان کی پیشن سن او اسے بارے کوئی اگلی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے ایک دو اور جسے نے جڑے بابو مان دے بروت دے بچ بولے نے ٹڈریاں والے دے وہ حق دے بچ بولے نے اوڑوں لہا کے باز باز جڑا ہے او نیٹ دے سے تا اسے تریقے نا پاکھ رہا ہے پر اسے پاکھ رہے بواب دے بچ آج دریاں والے نے اپنا دے رائے سے بڑیا ہیا او دی اکسٹینشن جڑی ہے او دی اوپننگ او نے اتھے کیتی ہے کئی کلے زمین دے اوڑے نال دے بلکل نال لگوایا ہے سرکاری سکول ہے او دی اتا کوئی ڈیویلپمنٹ ہونے نہیں کرائی کیونکہ لوکاں نون پاڑ رکھنا چودے ہیں تاہی انہوں نے دکان دا لی جڑی ہے او چل دی رہ سکتی ہے آجوں نے اپنے دیرے دی ایکسٹینزن جڑی ہے وہ دی اوپنین کیتی ہے بادواد جڑا ہے اسے طریقے جنار چل رہے ہیں